بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندرہ سال قید ہے اور دس لاکھ ریال کا فائن ہے کس چیز کے اوپر یہ بھائی ابھی کا فائن نہیں ہے آج سے تقریباً ایک سال پہلے مطارف کروایا گیا تھا اور میں نے اسی ٹیم آپ کے ساتھ اس کے مطالق کیلئے ویڈیو شیئر کی تھی یعنی کہ تمام تر بندے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہے تھے کہ جنہوں بندوں کے اکامے اکسپائر ہیں پکڑے گئے پندرہ سال قید ایک دس لاکھ ریال کا فائن ہے تو میں نے کریئر اس ویڈیو میں آپ کو ساتھ کر دیئے تھا کہ اکامے اکسپائر والے اس میں نہیں آتے ہیں آپ خوف زدہ مت ہوں تو اس کے اوپر بارہ 50 کے پلس میں مجھے بھی ملے تھے آپ ایمی طرف سے اچھا ریسپونس بھی ملا تھا ابھی یہ فائن کے مطالق میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ پندرہ سال قید اور دس ریال کا فائن جس کے مطالق تھوڑی اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دی گئی ہیں وہ اکسپائر کیلئے کروں گا پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ الیدابی آپ جزان والی سائٹ پر جاتے ہیں جزان والی سائٹ پر جاتا ہے سبیہ سبیہ سے آگے ہے ٹاپ آف دی فیفا سے نیچے الیدابی میں تقریباً تقریباً آٹھ مقام کر چکا ہوں الیدابی میں خود سے سبیہ ایدابی ابو عریش وغیرہ فیفا وغیرہ تمام علاقوں میں آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو وہاں سے شیئر کر چکا ہوں اس طرف آپ کو وہاں کا کلپ بھی چلا کر دکھا رکھا ہوں جو بھائی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں خوب بھی جانتے ہیں وہاں سے جدہ کے لئے یہ سفر کیا ہے میں جدہ میں پھر ابھی میں پانچ شیئے ماں گزارے ہیں اس کے بعد پاکستان میں بھی آیا ہوا تو بہرحال وہاں سے جی ایک سعودی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے میں خود اس کے اوپر ہیران ہوں سعودی خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بھائی چار بشندوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان بشندوں کو جو بھائی غیر قرونی طریقے سے سعودی ریبیا میں انٹر ہوتے ہیں شامی بشندے تھے چاروں ان کو چاروں کو بٹھا کر اپنی گاڑی میں کہیں رہائش کے سہولت دے رہی تھی یہ کوئی ہو کچھ بھی ان کے ساتھ کا نہیں یعنی ان کی مدد کا رکھی تھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوران اس کو پکڑا گیا ہے اور اس کے اوپر پندرہ سال ابھی قید اور دس ریال لاکھ ریال کا فائن ہوگا آپ بھائیوں کو ساتھ یہ ویڈیو شیئر کا مقصد کیا تھا بھائی آپ کسی بھی اگر ادھابی والی سائر کی جزان والی سائر کی بات نہیں کر رہو مجدہ ریال دمام کی خیوی سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھر آپ کو بندہ سے مل جاتا ہے جو آپ رہائش دلوا دیتے ہیں رہائش میں رکھ لیتے ہیں میری بات سمجھ لیجئے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ گاڑی میں اگر ہیں تو اسے لیفٹ دے دیتے ہیں یا ویسے اسے مشوار کے طور پر ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں اس بندے کے پاس ایک کام آنا ہوا وہ غیر قرونی طریقے سعودی میں انٹر ہوا تو اس کے اوپر ابھی آپ کو پندرہ سال قید اور دس ریال کا فائن ہوگا اس میں ایڈ کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا ایک لو باتیں ایڈ کر دی گیا وہ یہ ہے جی کہ اگر ایسا کوئی بھی بندہ ان کو پبلک ٹرانسپورٹ دے رکھا ہے یعنی کہ ان کو گاڑی میں بٹھا کر سفر کروا رکھا ہے اپنی خود سے گاڑی ہے کسی کی بھی اس نے پکڑی ہوئی ہے تو اس کی وہ گاڑی بھی ساتھ میں ضبط کر لی جائے گی اور ساتھ میں پندرہ سال قید دس ریال لاکھ ریال کا فائن ساتھ میں گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر کوئی انہیں اپنی رہائش میں رکھا ہوا ہے ایک بندہ ہے چار میں دس ہیں بات یہ کی ہوگی کسی نے ان کو رہائش دی ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے اس بندے کی رہائش سے ایسا کوئی گاڑی بندہ تو اس کی وہ رہائش آجی وہ بھی ضبط کر لی جائے گی یعنی کہ اس کو بھی سیل کر دی جائے گا اور اس کے اوپر بھی بندہ سال قید دس لاکھ ریال کا فائن ہوگا یعنی کہ آپ کوئی بھی گاڑی گاڑی طریقے سے سعودری میں بندہ گھسے ہے جی رہ رہا ہے اس کی کوئی بھی کسی قسم کی مدد مت کیجئے گا ورنہ آپ بھی اسی زمرے میں آئیں گے